دوستو یافر بات کریں گے جہاپر پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسری ٹی ٢٪ میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں ابرتناک شکست کا ای ہے جس کی بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم سے ہار چکے اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے تیسری ٹی ٢٪ میچ میں کچھ تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے جہا پر بابر آزم نے بھی کچھ تبدیلیوں کا اعلان کر دے کہ انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوینٹے میچ میں کچھ تبدیلی آؤں گے کون کون سے تبدیلی آؤں گے اس کی مکمل اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے قربتک آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا اور چینلوں کو ابھی سسکرائب کر رہا اور ساتھ ملے گھنٹے کو ضرور دبائی جہا پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹوینٹے میچ میں پاکستان کو برتناک شکست ہے جہا پر پاکستان کی جو بالنگ تو توڑی سی اچھی تھی پاکستان کی بیٹنگ مکمل طور پر بیکار تھی جہا پر صرف پخر زمان نے اچھی انس کی رہا اور اس کے ساتھ امارد وسیم نے کچھ اچھی انس کی اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے تیسری ٹی ٹوینٹے میچ کے لئے پاکستان کا یہی پلنگ لیوان انہاؤنس کر جس میں بابر آزم سیم آیوب ہے بابر آزم ہے رزوان ہے فخر ہے عظم ہے اتخار احمد ہے شہداب خان ہے اماد وسیم ہے نسیم شاہ ہے شاہنشاہ پریدی ہے اور محمد آمر شامل ہوں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹیم میں کچھ تبدیلیا کر دی ہے تیسری ٹی ٹوینٹے میچ کے لئے کہ پاکستان کو دوسری ٹی ٹوینٹے میچ میں برتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا